یہ جتنے احباب راستے میں بیٹھے ہیں میں سب سے گزارش کروں گا بائیں طرف آ جائیں سارے اٹھ کے وہاں جو راستے میں بیٹھے ہیں یہاں پر تشریف لے آئیں یہاں پر کافی جگہ پڑی ہے وہ جو احباب راستے میں بیٹھے ہیں سارے اٹھ کے یہاں پر آجائیں اللہ پاک سلامت رکھے جو راستے میں بیٹھے ہیں وہ اٹھ کے یہاں پر آجائیں یہاں پر جگہ بہت بڑی ہوئی ہے یہاں پر آجائیں اللہ پاک سلامت رکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خودصورت انداز میں طلاوتِ کلامِ الٰہی سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے اللہ پاک آپ کا پڑھنا ہماری اللہ پاک کی بارکہ میں قبول اور منظور فرمائے قرآن ماشاءاللہ ہماری محفل کی زینت ورونک بن رہے ہیں بلبلِ مدینہ بلبلِ ساکھی و کسر عظیم داہِ حبیبِ کبریا ملکِ پاکستان کا فخر فخرِ سنخانانِ پاکستان محمد عدیل شفقت گوڑنوی سا ماشاءاللہ آپ ہماری محفل کی زینت ورونک بن رہے ہیں میں اپنی طرف سے اور زکاہ اللہ بھائی کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تشریف لائے اللہ بھائی آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے قرآن ایسی لازوال کتاب ہے اگر کسی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اللہ رب العزت چالیس دن تک اپنی رحمتوں کا نزول اس گھر پر فرماتا ہے قرآن ایسی لازوال کتاب ہے اس کو پڑھنا بھی سواب اس کو پڑھانا بھی سواب اسے چومنا بھی سواب اسے ہاتھ لگانا بھی سواب قرآن ایسی لازوال کتاب ہے اس کو پڑھنے والا کاری بن جاتا ہے اس کو سننے والا سامہ بن جاتا ہے اس کو یاد کرنے والا حافظ بن جاتا ہے اس پر عمل کرنے والا ولی بن جاتا ہے کوئی تو ولی بن جاتا ہے کوئی ولیوں کا امام ہو سے جلی بن جاتا ہے اللہ باق آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ اب شروع ہوگا ذکرِ رسولِ پاگ ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر نامِ محمد سے خوشبوِ وفاتی ہے ان کے روزے سے آج بھی امتی امتی کی صدا آتی ہے جو بندہ مدینے جانا چاہتا ہے ایک مرتبہ ذرہ دائیں ہاتھ بلند کریں اور پوری امانداری کے ساتھ بولے سبحان اللہ کہ نامِ محمد سے خوشبوِ وفاتی ہے ان کے روزے سے آج بھی امتی امتی کی صدا آتی ہے کاش اہم بھی مدینے کی گلیوں میں ہوتے چوتھا مصہ پڑھنے لگا ہوں یا اللہ چوتھے مصرے پہ مجھے پوری قوت پوری طاقت عطا فرمانا یا اللہ میں چوتھا مصہ پڑھ سکو اور یا اللہ چوتھے مصرے پہ اندرِ مصطفیٰ کے نوکروں کو سبحان اللہ بولنے کی طفیق ادا فرمانا کہ نامِ محمد سے خوشبوِ وفاتی ہے ان کے روزے سے آج بھی امتی امتی کی صدا آتی ہے کاش اہم بھی مدینے کی گلیوں میں ہوتے ہمیں یقین ہے وہاں جنت کی ہوا آتی ہے کاش ہم بھی مدینے کی گلیوں میں ہوتے ہمیں یقین ہے وہاں جنت کی ہوا آتی ہے جب مکہ فتح ہوا میرے کلیم لچپال آقا نے اپنے پیارے غلام حضرت سیدنا بلال سے فرمایا اے بلال کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر آزان کہہ دو جب حضرت سیدنا بلال کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں آنکھوں سے آنسوں جاری ہو جاتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مسجد میں ازان دی تو رخ کیا کعبے کی طرف یا رسول اللہ میں نے حدر میں ازان دی تو رخ کیا کعبے کی طرف یا رسول اللہ میں نے میدان میں ازان دی تو رخ کیا کعبے کی طرف یا رسول اللہ میں نے جنگ میں ازان دی تو رخ کیا کعبے کی طرف یا رسول اللہ میں نے مسجد نبی میں ازان دی تو رخ کیا کعبے کی طرف یا رسول اللہ میں نے مسجد میں ازان دی تو رخ کیا کعبے کی طرف یا رسول اللہ میں جہاں جہاں بھی ازانیں دیتا رہا رخ کرتا رہا کعبے کی طرف یا رسول اللہ آج میں کعبے کی چھت کے اوپر ہوں اپنا رخ کس طرف کروں میرے کریم لچپال آقا نے فرمایا اے بلال اپنا رخ میری طرف کر لیں تو دوسری طرف سنیوں کے امام امام این سنت امام ایاشکہ اشیاء حمد رضا خان بریلوی کی روح تڑپنا شروع ہو جاتی ہے کلم حرکت کرنے لگتا ہے سنیوں کے امام لکھ دیتے ہیں کہ ہا جیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کہ ہا جیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کبھی کعبہ دیکھو کہ ہا جیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کبھی کعبہ دیکھو ایک مرتبہ میرے کریم لچپال لبی سفر پر جا رہے تھے میرے کریم لچپال آقا کے ساتھ چند صحابہ بھی سفر پر جا رہے تھے جاتے جاتے پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو گیا پہاڑوں میں سے بڑی پیاری آباز آنے لگی السلام علی کا یا سیدیہ رسول اللہ والا آلکہ و صحابی کا یا سیدیہ حبیب اللہ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں آقا پر درود پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا تھا ہم کریم لچپال نبی کی بارگاہ میں گئے عرض کی یا رسول اللہ ان پہاڑوں میں آپ کا ایسا کون سا عشق رہتا ہے جو آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے میرے کریم لچپال نبی نے فرمایا اے صحابہ تمہیں وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کی چونٹی پر چھوٹا سپتر ہے وہ مجبر درود و سلام پڑھ رہا ہے ایک مرتبہ تسی بھی سارے بابا سے بلاند بولو سبحان اللہ ایک مرتبہ ایک یہودی میرے آقا کی بارگاہ میں آیا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ اس درخ کو اپنی بارگاہ میں بلا لیں گے میں آپ پر ایمان لے ہوں گا میرے کریم لچپال آقا نے فرمایا اے یہودی جا اس درخ کو کہہ تجھے محمد مصطفیٰ بلاتے ہیں جب وہ یہودی اس درخ کو کہتا ہے تجھے محمد مصطفیٰ بلاتے ہیں وہ درخ جب تیرے میرے نبی کا نام سنتا ہے نا تو جھومنے لگتا ہے جھومتے جھومتے اپنی جڑوں کو گسیڈ کر تیرے میرے کریم لچپال آقا کی بارگاہ میں آ جاتا ہے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے کریم لچپال آقا کو پتھر بھی جانتے ہیں میرے کریم لچپال آقا کو درخ بھی جانتے ہیں میرے کریم لچپال آقا کو شجر بھی جانتے ہیں رب کعبہ کی قسم تیرے میرے نبی کو کائنات کا ذلہ ذلہ جانتا ہے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں بلبل مدینہ بلبل ساکی و کنسر عظیم تاہِ حبیبِ عبریہ محمد رزوان صاحب آپ تشریف لائیں اور نہ تیرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منبر فرمائیں نعرِ تقبیر تُسی بھی تھوڑا جہاں ذوق نظہار کرو نعرِ تقبیر جن کے ہاتھ سلامت ہے جن کے ہاتھوں کا مالک میرا نبی ہے وہ بندہ دونوں ہاتھ اٹھائیں نعرِ رسالات بدلات و گستاخ نبی کو غیرت و سنی زدہ ہے نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ قل بھی تھا اور آج بھی ہے نعرِ رسالات تاجدارِ ختمِ نبوکہ نعرِ خیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو سب سے پہلے میں بہت زیادہ مباربات پیش کرتا ہوں بانین محفل کو اور دیگر ان کے جتنے بھی محفل کے احباب ہیں آپ نے بڑی محبتوں کے ساتھ آقا علیہ السلام کی اس محفل کائناقات کیا اللہ تعالیٰ قبل و منذر فرمائے اور خصوصی طور پر بھائی زکاہ اللہ صاحب احمد حسن خان صاحب اور دیگر جتنے بھی میں نام تو سب ہی کی نہیں جانتا لیکن سب کو ظاہرہ کا بابا ضرور جانتا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبل و منذر فرمائے اور سٹیج کی دینیت آلِ نبی اولادِ علی قبلہ پیر سید زہیر عباس شاگلانی شاہ صاحب آپ تشریف فرمائے اور دیگر جتنے بھی علماء اکرام سٹیج کی زیند ہیں شاہ صاحب تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بکشش فرمائے اور بڑا مشکور و ممنون ہوں میں اپنے بڑے پیارے بھائی عالمی شہدی عبدالسان خان مصفہ بھائی عدیل شفاقت گولڑوی صاحب آپ کی وسادت سے میری حاضری ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سننا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے درودِ پاک اس یقین نہ پڑھو سی پڑھنے تے سرکار سوندے ایک اندہ اندہ ایمان سی پڑھنے تے سرکار سوندے زرہ چادہ نہ جہاد کڑ گئے دو سو سبحان اللہ سارے ہیں دیئے تے سارے زرہ محبت دینال بلند آواز نالاکہ بار گئے درودِ پاک در نظرانہ پیشک پلو پڑھو سلالہ علیہ کا یاد رسول اللہ وسلم علیہ کا یاد حبیب اللہ انہیں سارے پڑھو سلالہ علیہ وسلم علیہ کا یاد حبیب اللہ اوہ جدہ جگ پروان آئے کہیے سوال اللہ جے دہ جگ پروان آئے شرماکنی سجا ہچوں کے ہر بندہ شامل ہو جائے بابا زہرادہ حسن نیر دانالہ خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچ پل سے میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی سنا تو بچ پل سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں بچ پل سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گداؤں بچ پل سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں بچ پل سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گداؤں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گداؤں نازاگ ہے میرے بخت پہ شاگان زمانہ کیوں؟ کیوں کہ کاسا لیے دگلی زپایوں پر پہ کھڑا ہو میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گداؤں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گداؤں زائر بگو حاجی بگو مدینہ کے نبی میں اے زائر بگو حاجی بگو مدینہ کے نبی بی زائر بگو حاجی بگو مدینہ کے نبی بی جنہوں رنگیاں سوڑے سیدہ نے وہ ہاتھ ہلنی ہاتھ چکے کہے گا جو کچھ بھی ہوں مرشید کی دعاؤں سے گواہوں جو کچھ بھی ہوں مرشید کی دعاؤں سے گواہوں جو کچھ بھی ہوں مرشید کی دعاؤں سے گواہوں جو کچھ بھی ہوں مرشید کی دعاؤں سے گواہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گداہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گداہوں بچ پرسے گی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلاہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گداہوں عبد احمد عبد احمد اللہ دے سوڑے نام پڑھنے نے اللہ دے ہر سوڑے نام دے ہچوں کے گئے سبحان اللہ انجنیوں آخر تک ہر بندہ کہہ دے سبحان اللہ بڑھنے شرما کے نہیں ہے اللہ دے نام دے ہر بندہ دونوں ہچوں کے لندہ ذکر کرے گا بڑھئے اللہ 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 سب بڑھئے اللہ 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 انہوں کون میں تاور پالا ہے ساکھیں اس سوہنے دلدگ گئیے چڑھا توڑ میں باور پالا ہے اللہ 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 پڑھئے اللہ 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 اجنہ جتے میرے گوزوں کے تاڑے راہے اوہ تریندہ سدا سبیراہے شرما کے نہیں سجا ہاتھوں کے ہار گھنڈا شامل ہو جائے جتے میرے گوزوں کے تاڑے راہے اوہ تریندہ سدا سبیراہے پیچھے قبر تھے آقا آکھن کے انہوں چھٹ دے گے تیرا اللہ 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 پڑھئے اللہ 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 تھیرا میں ابل نہ تسجاوے گا محمد کیا مرادہ پاہے گا محمد کیا مرادہ پاہے گا محمد کیا مرادہ پاہے گا انشاء لمدینے جاوے گا اللہ 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 پڑھئے اللہ 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 کیونکہ جنت ہی کارل لگا وہ کرا نہیں بکھ رہا ہے محمد اللہ کہو زہان اللہ میرا مصرہ ختم ہو پہ توسی ہی کرنا بکھ رہا ہے دنیا دے سارے گھرانے اچھو پنجتن ڈگرانا پکھ رہے دنیا دے ساتھ دگرانے اچھو پنجتن ساتھ دگڑانے اچھو دنیا دے ساتھ دگرانے اچھو پنجتن دا گرانا پکرائے اللہ پاک دی سو کائناتے اندر حسنین دا نانا پکرائے اللہ 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 پڑھئے اللہ 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 دنیاں تھے ہزارہ پاری نے مار اس کا ریتوں پاری نے شہبیر تجڑ کے تیزے تھے قرآن سناڑا پکرائے اللہ 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 پڑھئے اللہ 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 عوضی قسمت یا یو بلی ہو بے جتا را تھا مولا علی ہو بے جتا را تھا مولا علی ہو بے جتا پین میرے علی ہو بے اللہ 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 سب پڑھئے اللہ 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 بڑا خوصل کلام ہے پیش کریں محبت نہ کہتے سبحان اللہ میرا غدا میرا منگتا میرا غلامہ خدا کریں ابھی تیبا سے یہ بیام آئے خدا کریں ابھی تیبا سے یہ بیام آئے میرا غدا میرا منگتا میرا غلامہ غلامہ خدا کریں ابھی تیبا سے یہ بیام آئے خدا کریں ابھی تیبا سے یہ بیام آئے میں اس یقین سے آیا ہوں اُلکِ روزے سے میں اس یقین سے آیا ہوں اُلکِ روزے سے وہ پھر کہے کہ کے واپس میرا غلام آئے میرا غلام آئے وہ پھر کہے کہ کے واپس میرا غلام آئے غلامِ ظاہر آگوں میں تو علی کا لوگ کر گو گھولا ہمِ ظاہر آگوں میں تو علی کا لوگ کر گو گھولا ہمِ ظاہر آگوں میں تو علی کا نعرہ ہے گھولا ہمِ ظاہر آگوں میں تو علی کا نعرہ کر گو ہمیشہ پنج دنی نسبت ہی میرے کام آئے سب کے کام آئے ہمیشہ پنج دنی نسبت ہی میرے کام آئے سبحان اللہ اور ایک بڑا خاص کلام کیونکہ حضور دی آج جنبہ گھرے میں مرشد علیہ وآہ سے خاص کلام پڑھ رہے ہوں جدہ جدہ مرشد ہے کبھل سبحان اللہ بڑا خوصورت کلام تو جنل میلہ جپالا دے لڑے لگیاں میرے تو ہم پرے رہے دے شرما کے دی جیدہ مرشد ہے وہ نظرہ سجاہ چکے کہے گا میلہ جپالا دے لڑے لگیاں میلہ جپالا دے لڑے لگیاں میلہ جپالا دے لڑے لگیاں میرے تو ہم پرے رہے دے میلہ جپالا دے لڑے لگیاں میرے تو ہم پرے رہے دے ہاں ہاں میلہ جپالا دے لڑے لگیاں میرے تو ہم پرے رہے دے میری آسا امید آتے صدا ہو تے غرے رہتے میں لچ پالا دے لرل کی ہاں میرے تو غم پرے رہتے کہ تیری لو دن نہیں پہتی میں نو دھر دھر تو مکنے دی کہ تیری لو دھر دھر تو مکنے دی کہ تیری لو دھر دھر تو مکنے دی بجا گیے کیوں کہ میلچ پالاں سمنگتاں میرے پلے بڑے رہ دے میلچ پالاں سمنگتاں میرے پلے بڑے رہ دے دعا منگیاں دعا منگیاں کی تے مرشد نرس جاوے اوہ رادے رادے اوہ ہر کوئی آنکھے تے میں بھی آنکھا رادے پر بن مرشد تینو رانیو لپڑا اوہ رلمر سے بچرا دے دعا منگیاں دعا منگیاں کرو سنگیوں کی تے مرشد نرس جاوے جنا دے پی دے رس جا دے جنا دے پی دے رس جا دے اوہ جو دے جی مرے رہ دے جنا دے پی دے رس جا دے اوہ جو دے جی مرے رہ دے مرا کرتے ہیں مولا علی سرکار دے بارگاہ سے میں اپنی حاضری لوا کے تمہیں اپنی حاضری مکمل کرنگا بولو نعرہ حیدری جدا جدا پیر علی اور ذرا دونوں ہاچوں کے نعرہ لائے نعرہ حیدری آلی سبحان اللہ یاری ڈی تیس سبحان اللہ نہیں ہونا چاہی دی جدا مولا علی سرکار دا نہ ہو چاہے سبحان اللہ علی علی یاری علی علی مولا 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 خدمان اللہ مولا 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 علی برج کا زمانے دے کوئی پیر بھی کھا میں نو علی برج کا زمانے دے کوئی پیر بھی کھا میں نو علی برج محمد دا علی برج کا زمانے دے کوئی پیر بھی کھا میں نو علی برج کا زمانے دے کوئی پیر بھی کھا میں نو اچھی ذات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتنے کسے دی بھی علی جتنے کسے دی بھی جاگیر بھی کھا میں نو علی برج کا زمانے دے کوئی پیر بھی کھا میں نو علی برج کا زمانے دے کوئی پیر بھی کھا میں نو موسیقا موسیقا موسیقی